اسلام علیکم ناظرین سابق ایم پی اے ملک شاہان حاکمین کو گزرشتہ روز ان کے ستیلے بتیجے نے فیر کر کے قتل کر دیا تھا اس کے نماز جنازے کی تیاریاں جاری ہیں یہ پولیس کانٹے دار تار جو ہے وہ لگا رہی ہے اے اس بی صدر سرکر بھی محقے پر موجود ہیں جی پولیس کی بڑی بھاری نفری تینات کی گئی ہے ناظرین یہ ناظرین ملک شاہان حاکمین خان صاحب سابق ایم پی اے کا کی میت جو ہے وہ نماز جنازہ کے لیے لائی جا رہی ہے جی ان کے گھر کے قریب روڈ کے کنارے ایک کھلی جگہ تھی وہاں ہی ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا جی ناظرین گزشتے روز ان کے ستیلے جو بتیجے ہیں انہوں نے زمین کے تنازہ کافی عرصے سے ان کا چل رہا تھا یہ ایک نماز جنازہ میں موجود تھے انہوں نے پسٹول کا فیر کھول دیا اس میں پہ ان کو سر پہ گولی رگی اور یہ شدید زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہو یہ جہاں بھاک ہو گیا ان کی نماز جنازہ کے لیے میت لائی جا رہی ہے جی ناظرین بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کیا جی یہ دیکھیں ناظرین مرکزی قیدین میں صرف خان زمورت خان یہ نظر آئے ہیں جی مقامی طور پر ایم این اے میجر تیر صادق صاحب معاملے خصوصی وزیر اعظم براہ موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم اور پارٹی کے دیگر جو عددہ تھے وہ موجود تھے جی یہ نماز جنازہ کی لئے لوگ کھڑے ہو گئے جی آپ کو ناظرین دکھا رہے ہیں یہ ہیں جی ایم این اے میجر تیر صادق صاحب ساد ملک اکرم صاحب بھی کھڑے ہیں جی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کیا جی اور بڑا ہی علمناک اور دردناک واقعی ہے جی زمین کے تنازے پہ سوتیلی بتیجے نے قتل کر دیا پیر صاحب جو ہیں سجادہ نشین ڈیر شریف پیر نیتو لحشا صاحب نے یہ نماز جنازہ پڑھائی ہے ایش ریاض صاحب سامنے کڑے ہیں جی ایم پی اے افتخار خان مٹو موجود تھے جی لوگ کھڑے ہیں جو بڑی تعداد میں جنازے کے انتظار میں یہ ناظرین جنازہ شروع ہو گیا جی آپ کو دکھا رہے ہیں شیباغ سے ناظرین مرکزی قیدین میں صرف پیوز پالٹی کے زمارت خان صاحبی نظر آ رہے ہیں جی باقی کسی مرکزی قیادت نے جنازے میں شرکت نہیں کی اور نظر نہیں آئے جی عمام کی بڑی تعداد نے اس جنازہ میں شرکت کیے جی ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڑی نیوز کے ساتھ شیباغ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ